گیت اور سنگیت کی محفل کے معزز مہمانوں خوش آمدیت آج کی یہ حسین شام اپنے دامن کو غزل کے حسین ستاروں سے سجائے آپ تمام سنگیت پریمیوں کا استقبال کرتی ہے یہ مدہوش اور رنگین شام تخیل اور الفاظ کے زینے پر قدم بقدم لہراتی ہوئی ایک گنگناتی رات میں تبدیل ہو جائے گی ایک ایسی رات جو صدا کے لیے ایک خوبصورت یاد بن کر رہ جائے گی غزل جس کے معنی ہی حسن و عشق کی باتچیت ہے جس کا نام سن کر سہراؤں میں چوکڑیاں بھرنے والے حسین غزالوں کا تصور اپر آتا ہے غزل صرف اردوی کی عابروں نہیں بلکہ دوسری زبانوں کے دلوں میں بھی اپنا گھر بنا چکی ہے یہ اور بات ہے کہ اردو غزل کی جوانی کا نکھار اور شادابی کچھ اوہی ہے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بایاں غور ایسے شیر کہنے والے غالب نے غزل کو ایک نیا انداز دیا اس میں چار چان لگائے میر کی غزلیں آج بھی مہک رہی ہیں اور کل بھی مہکیں گی جیسے پھول کی پنکھڑیاں نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک کلاب کیسی ہے اور داغ اسے غزل کی زبان میں کہتے ہیں غزب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا تمام رات قیامت کا انتظار کیا میر غالب اور داغ سے لے کر اب تک غزل کی آمانت محفوظ ہے غزل کی یہ حسین روایت بے شمار دلکرش آوازوں سے پیرویا ہوا ایک سلسلہ ہے جو زندگی کی طرح روان دوان ہے اس کاروان سے کچھ آوازیں بچھرتی رہتی ہیں اور کچھ آوازیں شامل ہوتی رہتی ہیں آج کی اس حسین محفل کی شمعہ ہے جگجید سنگھ موسیقی 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 تیرے ظلم کے سروں میں تک آہا کچھا ایک امور ہا سروں میں تک آشقی صبر طلب تمناں بیتا آشقی صبر طلب تمناں بیتا دل کا کیا رنگ کروں دل کا کیا رنگ کروں خونے جگر ہو میں تک دل کا کیا رنگ کروں خونے جگر ہو میں تک آہا کچھا ایک امور دل کا کیا رنگ کروں 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 یہ لے کہ اب ہم بات کریں گے گزلوں اور نظموں کی کلی بھار یہ سوال آتا ہے آوڈینس کے ذہن میں سننے والوں کے ذہن میں کہ گزل اور نظم کیا ہے یہ الگ الگ کیا چیزیں ہیں بے سے دوستو دونوں ہی جو ہیں گزل اور نظم یہ اردو پویٹری کی ایک فارمٹ ہے پہلے ہم گزل کو لیتے ہیں گزل میں چار پانچ شیر ہوتے ہیں اور ہر شیر جو ہے اس کا میٹر سیم ہوتا ہے اس کا چند سیم ہوتا ہے اور سبجیکٹ میٹر اس میں الگ الگ ہو سکتا ہے پہلے شیئر کو کہتے ہیں مطلع اور آخری شیئر کو جس میں شاعر اپنا پیننے میں کا استعمال کرتا ہے تخلص اس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے مقدہ اس میں جو ردیف اور کافیہ خاص کر کے گزل میں یہ دسپلن بہت ضروری ہے ایک تو میٹر کا اور ردیف کا اور کافیہ کا اب دیکھئے ایکزامپل کے لئے میں پڑھ کر سناتا ہوں یہ داب کی غزل ہے غزب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا تمام رات قیامت کا انتظار کیا تو اس شیئر میں جو میٹر ہے وہ ہے غزب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا غزب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا تمام رات قیامت کا انتظار کیا یہ اس کا چند ہے اچھا اعتبار جو ہے وہ اس کا ہے کافیہ اور کیا جو ہے وہ اس کا ہو گیا ردیف تو اس لیے آگے کے بھی جو شیر آئیں گے اس میں ہماری یہ ردیف کافیے کی جو دسپلن ہے یہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ جیسے تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا یہ کیا کیا کہ جہاں کو امید وار کیا امید وار یہ انتظار یہ جو ساؤنڈ ہے ہر شیر کی ایک شیر دیشے گئے تو یہ غزل کا ڈسپلن ہوتا ہے اور اب رہی نظم کی بات نظم ہے ایک سٹوری ٹیلنگ نظم پوری نظم میں جو ہے سبجیکٹ بیٹر ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اس میں شیر نہیں ہوتے لیکن اس میں باقی چیزیں ڈسپلن جو چھند ہے جو میٹر ہے رائمنگ ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور سبجیکٹ بیٹر اس میں ایک ہی ہوتا ہے یہ جیسے یہ یہ نظم میری تھی تیرے خوشبو میں مسے خط میں جلاتا کیسے تو اس میں پوری نظم میں صرف اس کے خط کی بات کی جائی گئی لیکن رائمنگ اور چھند برابر رکھا گیا ہے تو یہ ہے نظم تیرے خوشبو میں مسے خط میں جلاتا کیسے تیرے ہاتھوں کے لکھے خط میں جلاتا کیسے جن کو دنیا کی نگاہوں سے جھوٹوائے رکھا جن کو ایک امور کلے جیسے لگائے رکھا دین جن کو جن ایمان بنائے رکھا تیرے خوشبو میں مسے خط میں جلاتا کیسے جن کا ہر لاز مجھے یاد پانی کی طرح یاد تھی مجھے جو پیرناوں میں زبانی کی طرح مجھ کو پیارت جو انہوں نے نشانی کی طرح تیرے خوشبو میں مسے خط میں جلاتا کیسے تُو نے دنیا کی نگاہوں سے جو بچ کر رہے سال ہا سال میرے نام برابر لے کبھی دن میں تو کبھی رات کو اٹھ کر لے تیرے خوشبو میں مسے خط میں جلاتا کیسے تیرے خط میں جلاتا کیسے تیرے خط میں جل میں ننگاہوں میں بہا ہوں تیرے خطواج میں نمنا میں بہا ہوں آگو بہتے ہوئے پانی میں لگا ہوں آپ اس وقت کچھ میری فیوریٹ گزلیں نظمیں سن رہے ہیں اور بھی سنیں گے گزلوں اور نظموں میں اکثر دل کی بات ہوتی ہے جذباتی باتیں ہوتی ہیں لیکن آج کل گزلوں اور نظم میں سبجیکٹ پولٹیکل بھی آنے لگے ہیں سوشل سٹائر بھی ہونے لگا ہے تو یہ ایک ایسی فورمیٹ ہے اردو پولٹیکل میں جس میں ہر طرح کی سبجیکٹ ڈیل ہوتے ہیں آدمی 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 کو کیا دے گا آدمی آدمی کو کیا دے گا جو بھی دے گا وہی خدا دے گا میرا قاتل میرا منصف ہے میرا قاتل میرا منصف ہے میرا قاتل میرا منصف ہے میرا بات میرا مصف ہے کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا جائے میرے حق میں فیصلہ دے گا آدمی آدمی کو کیا دے گا جو بھی دے گا وہی خدا دے گا زندگی کو قدیب سے دیکھو زندگی کو قدیب سے دیکھو اس کا چہرہ تمہیں رولا دے گا اس کا چہرہ تمہیں رولا دے گا اس کا چہرہ تمہیں رولا دے گا آدمی آدمی کو کیا دے گا جو بھی دے گا وہی خدا دے گا ہم سے پوچھو ہم سے پوچھو دوستی کسلا ہم سے پوچھو نہ دوستی کسلا دشمنوں کا دل ہلا دے گا دشمنوں کا دل ہلا دے گا آدمی آدمی کو کیا دے گا آدمی آدمی کو کیا دے گا جو بھی دے گا وہی خدا دے گا سوزرشن فاکر کی غزل تھی آدمی آدمی کو کیا دے گا جو بھی دے گا وہی خدا دے گا کتنی صحیح بیعت ہے جو ملتا ہے وہ تو خدا کی مرضی سے ہی ملتا ہے وہ جو کچھ دینا چاہے وہ ہی ملتا ہے اب میری حالت دیکھیں نا میں نے اتنے سال خراب کیے کالج میں ایم اے ہسٹری اور پھر آئی ایس کی تیاری آلٹیمیٹلی کیا ہوا غزل گائق بن گیا کیونکہ ہمارے فادر چاہتے تھے کہ میں آئیس آفیسر بن ہوں اور ساتھ میں میوزک بھی سکھانا شروع کرا دیا تھا ایک فائن آرٹ کی بچوں کو سکھنا چاہیے کچھ نا کچھ پینٹنگ سکھنا چاہیے یا میوزک سکھنا چاہیے تو اس میں زیادہ انٹریسٹ ہو گیا میوزک میں تو میں غزل گائق بن گیا موسیقی 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 اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ آپ غزلوں کا سیلیکشن کیسے کرتے ہیں اس کی کمپوزیشن کیسے کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا کوئی ویسے پورشش نہیں ہے لیکن میرا جو طریقہ یہ ہے کہ میں پہلے غزل پڑھتا ہوں میرے پاس جو بکس آتی ہیں یا کچھ شاعر بھیجتے ہیں میں پہلے پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ میری سمجھ آئی اس کی زبان کتنی آسان ہے مشکل ہے پھر اس میں تھوٹ دیکھتا ہوں کیا ہے ایموشنل ہے دل کو لگتا ہے چھپتا ہے کوئی سمجھ آتی ہے یا میں موسیقی 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 یہ سب چیزیں دیکھ کے پھر میں ایک سیلیکٹ کر لیتا ہوں پھر اس کی دھن سوچتا ہوں دھن کے حساب سے آپ جیسے دیکھیں نیک گزل جو میں آپ کو سنانے والا ہوں جگر مرادہ بگی گزل حالکہ جگر پرانے شاہر ہیں ان کی گزل ہے تو میں کتاب کر رہا تھا ایک دن تو مجھے اچھی لگی سیدھی اسی سٹیٹمنٹ ہے ان کی ایک وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو اس میں نہ کوئی رومانس ہے نہ اس میں کوئی سیڈنس ہے وہ ایک سیچیشن کو سمجھا رہے ہیں کہ عشق کی سیچیشن کیا ہوتی ہے تو وہ میں نے سوچا کہ کسی سیمپل وے میں سنائی جائے کپلس کر بھی ایشک کی دا ستان دہی پیارے اب یہ لین جو ہے کئی طرح سے کھا سکتا تھا ہے ایشک کی دا ستان دہ پیارے ایشک کی دا ستان دہ پیارے ایشک کی دا ستان دہ پیارے تو وہ کمپلیکیشن بنانے کے لئے جتنا مرجی اس کو کمپلیکٹ کر لو جتنا مرجی آپ اپنا موسیق نولج جو ہے یا آپ کا غلاج بھاگ رہا ہے اس کو آپ اپنے بوز کرتے رو کمپوچیسن میں لیکن اس سے کیا ہے جو مین پرپس ہے جو شاعر جو کہنا چاہتا ہے جو اس کا تھوٹ ہے وہ ہو جاتا ہے وہ آڈیس تک پہنچتا نہیں اس لئے میرا حصول یہی کہ اس کو سیمپل میں میں رکھا جائے عشق کی داستان ہے پیار عشق کی داستان ہے پیارے اپنی اپنی زبان ہے پیارے عشق کی داستان ہے پیارے ہم زمانے سے انتقاب تولے 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 انتقاب انتقاب تولے ہم زمانے سے انتقاب تولے ایک خسی درمیان ہے پیارے 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 رکھ دم پھونک پھونک کرنا دا رکھ دم پھونک پھونک کرنا دا زرزرے میں جان ہے پیار زرزرے میں جان ہے پیار زرزرے میں جان ہے پیار عشق کی داستان ہے پیار عشق کی داستان ہے پیار اپنی اپنی زبان ہے پیارے عشق کی داستان ہے پیار عشق کی داستان ہے پیار عشق کی داستان ہے پیار غزل کا شاعر ہے اس کا بہت بڑا نام ہو بہت مشہور ہو یا بہت بڑا آدمی ہو ایسی کوئی ضروری بات نہیں ہے صرف دیکھا جاتا دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو اس نے تھوٹ جو لکھا ہے جو غزل کا جو تھوٹ پروسس ہے وہ کیسا ہے اس میں ایک اتنا دم ہے خوبصورت ہے زبان دیکھی جاتی ہے تو اس میں نیا پرانا ایسا کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑا شاعر ہو پرانا شاعر ہو کیونکہ ابھی جو غزل آپ سنیں گے وہ بلکل نئے شاعر کی تھی رانا سہری جب غزل میرے سامنے آئی تو مجھے بہت پسند آئی کیونکہ اس میں بڑے اچھے سچائیاں ہیں کچھ شارج کل مارڈل لائف کی اور اچھی باتیں کی ہیں اس نے غزل میں تو میں نے کمپوز کی اور کمپوز بھی میں نے اس کو ایزیسٹ ٹیون میں کمپوز کر دیا کیونکہ اولیڈی ٹیون جو ہے وہ مشہور ہے وہ ایک فوک ٹیون ہے پنجاب کی جس کو مرزا کہتے ہیں اب یہ جھون ہے پرانی اب اس پہ میں نے غزل بیٹھائی وہ کوئی دوست ہے نہ رقیب ہے 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 نہ رقیب ہے کوئی دوست ہے نہ رقیب ہے تیرا شہر کتنا مجیب ہے تیرا شہر کتنا مجیب ہے کوئی دوست ہے نرپید تیرا شہر کتنا مجیب ہے بجو اشک تا جنو 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 بجو اشک بجو اشک بجو اشک بجو اشک تھا بجو اشک جنو بجو اشک 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 تیرا شہر کتنا ودیب ہے 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 بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی لوگ بے وجہ اداسے کا سبب پوچھیں گے یہ بھی پوچھیں گے کہ تم اتنی پریشاں کیوں ہو سالوں کی طرف جھوڑیوں پر بھی کئی تنز کیے جانیں گے کانپتے ہاتھوں پہ بھی فکریں کسے جانیں گے موسیقی لوگ لوگ ظالم ہیں ہر ایک بات موسیقی باتوں باتوں میں میرا ذکر بھی لے آنیں گے موسیقی ان کی باتوں کا ذرا ساں بسر مت میرا ورنہ چہرے کے تاس ان سے سمجھ جائیں گے موسیقی چاہے کچھ بھی ہوں سوالات نہ کرنا ان سے ہی چاہے کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی ہی چاہے کچھ بھی ہوں سوالات نہ کرنا ان سے ہی میرے بارے کوئی بات نہ کرنا ان سے بات نکلے گی تو دور سے موسیقی اس ایل بم کا نام آپ کو معلوم کیا تھا بتائیے کیا تھا ہاں The Unforgetables اس کے بعد کئی ایل بم ہوئی ہم پپلوں ہونے لگیں سونگ بھی ہم ہم ہمارے جو اسٹیج پہ کافی چلنے لگیں پھر میں نے کچھ فلمیں میں کی فلموں موسیق کیا جیسے پریم گیت ارث ساتھ ساتھ یہ سب گایا بھی فلموں میں لیکن سب سے پاپولر جو نظم ہے وہ ہے موسیقی یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو پھلے چھین لو مجھ سے میری جوان مگر مجھ کو لاؤٹا دو بچپن کا ساون وہ کاغذ کی کشتیں وہ بارش کا پانی وہ کاغذ کی کشتیں وہ بارش کا پانی وہ کاغذ کی کشتیں وہ بارش کا پانی موسیقی موسیقی مغلے کی سب سے پرانی نشانی مغلے کی سب سے پرانی نشانی وہ بڑھیا جسے بچے کہتے تھے نانی وہ نانی کی باتوں میں پریوں کا دیرا وہ چہرے کی جھریوں میں صدیوں کا پھیرا بھلائے نہیں بھول سکتا ہے کوئی وہ چھوٹی سی راتیں وہ لمبی کہانی وہ چھوٹی سی راتیں وہ لمبی کہانی وہ چھوٹی سی راتیں وہ لمبی کہانی موسیقی 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 وہ ٹوٹی ہوئی چوڑی نوکے دیشانی کبھی ریت کے اونچ ٹیلوں پہ جانا کبھی ریت کے اونچ ٹیلوں پہ جانا 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 کبھی ریت کے اونچ ٹیلوں پہ جانا جانا خروں دے بنانا بدا کر نیتانا وہ ماسوم چاہت کی تصویر اپنی وہ خوابوں کھلوں کی جاگیر اپنی نا دنیا کا غم تھا نا دشتوں کے بندن بڑی خوبصورت تھی وہ زندگانی بڑی خوبصورت تھی وہ زندگانی یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو بھلے چھین لو مجھ سے میری جوان مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا سامن وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی 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 آپ کو یہ نغمہ کیسا لگا اچھا ہے لگا ہوا کیونکہ اس میں ایک نوستیلجیا ہے ایک ماضی ہے اپنا اپنا بچپن سب کو یاد آ جاتا ہے میٹھی میٹھی یادیں آتی ہیں چلیے خلصے ملتے ہیں تھوڑے بریک کے بعد جب مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے تو اکثر کچھ فلم گیت ہیں جو میرے ذہن میں اُبڑتے ہیں اور وہ میں گیت گنگنایا کرتا تھا اور ہو سکتا ہے میرے والد نے میرے فاضر صاحب نے وہ گیت گاتے ہو مجھے سنا ہو اور ان کو یہ لگا کہ میوزک کا ٹیلنٹ ہے اس میں اس کی میوزک سکھانا چاہیے اس لیے انہوں نے مجھے میوزک سکھانا شروع کیا ایک استادی سے تو وہ جو گیت تھے وہ سب تلت محمود کے گیت ہوا کرتے تھے کیونکہ میں ان کا بہت بڑا فین تھا اور اکثر ان کے گیت میں سکول کے جو فنکشن ہیں اس میں دوستوں میں ادر ادر گایا کرتا تھا ابھی بھی دیکھئے کتنے مجھے یاد ہیں پرانے مکڑے ہم سے آیا نا رہا تم سے بولا نا رہا ہم سے آیا نا رہا دیکھ لی تیرے خدا بس میرا در مرگا دیکھ لی تیرے خدا سب کچھ اٹھا کے موش میں آئے کیا ہوا سب کچھ اٹھا کے موش میں آئے ہر طرف ہر جدہ بے شمارہ ہر طرف ہر طرف ہر جدہ بے شمارہ آدمی پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی ہر طرف ہر جدہ بے شمارہ آدمی موسیقی 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 روز جیتا ہوا روز مرتا ہوا موسیقی ہر نئے دن نیا انتظار آدمی ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی موسیقی زندگی کا مقدر سفر در سفر میں زندگی کا مقدر سفر در سفر زندگی کا مقدر سفر در سفر آخری سانس تک بے قرار آدمی آخری سانس تک بے قرار آدمی ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی یہ تنہائی کو دور کرنے کے لیے کسی نے کسی ساتھی کی تلاش رہتی ہے اور آدمی ساتھی ڈھونڈتا رہتا ہے تو میری ملاقات بھی چترہ جی سے ہوئی ریکارڈنگ سیشن میں ہوئی پہلے تو ہر جگہ بے شکار آدمی ہر جگہ بے شکار آدمی لیکن ایک دو بار ملاقات ہوئی تو ان کو لگا کہ ٹھیک ہے آواز بھی اچھی ہے آدمی میں ٹھیک ہے تو دھرے دھرے ریلیشنز بڑھتے گئے اور پھر ہم نے جیوان ساتھی بن گئے جیوان ساتھی کیا بنے پس یہ تھا کہ آپ کو دیکھ کر دیکھنا رہے ہم آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا کیا کہ ہوں 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 اور پہنے کو کیا رہ گیا آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا کیا مہم اور گہنے کیا رہ گیا آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا اسی بیر میں وصیم بریلوی کی قدل ہے آتے آتے میرا نام سا رہ گیا آتے آتے میرا نام سا رہ گیا آتے آتے میرا نامزا رہ گیا اس کے ہوتوں پہ کچھ کاپتا رہ گیا اس کے ہوتوں پہ کچھ کاپتا رہ گیا آتے آتے میرا نامزا رہ گیا وہ میرے سامنے ہی گیا اور میں وہ میرے سامنے ہی گیا اور میں راستے کی طرح دیکھتا رہ گیا آتے آتے میرا نامزا رہ گیا جھوٹ والے کہیں سے کہیں پڑ گئے 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 اور میں تھا کہ سچ بولتا رہ گیا اور میں تھا کہ سچ بولتا رہ گیا آتے آتے میرا نامزا رہ گیا اس کے ہوتوں پہ کچھ کامپتا رہ گیا آتے آتے میرا نامزا رہ گیا ٹرڈیشن اور موڈنیزم اب ٹرڈیشن کیا ہے ایک چیز ایک کام جو آپ سو سال سے کرتے آ رہے ہیں ایک طریقے سے وہ اس کو ہم کہیں گے ٹرڈیشنل ویش بے کرتے آ رہے ہیں جیسے کوئی آپ گزل گا رہے ہو جیسے پرانے بیگم اکتر گاتی تھی یا اس کے پہلے برکتلی گاتے تھی اسی سٹائل میں اگر آپ گاؤں گے یہ ٹرڈیشنل سٹائل ہے انہوں نے وہ جو سٹائل نکالا ہے اس وقت ان کو وہی آتا تھا ان کے پاس وہی انسٹرومنٹ تھے وہی ہرمونیم تھا وہی سرنگی تھی تو انہوں نے اس کے ساتھ گایا اور اپنے سٹائل میں گایا وہ ان کا سٹائل تھا ابھی جیسے جیسے وقت change ہوتا ہے music change ہوتا ہے instrument change ہوتے ہیں recording facilities change ہوتے ہیں جیسے جیسے وقت change ہوتا ہے instrument change ہوتے ہیں نیا equipment ہوتے ہیں recording session ہوتے ہیں نئی composition ہوتے ہیں تو یہ ایسا تو فارمولا نہیں ہے کہ جیسے انہوں نے گایا ویسا ہی گئی ہے وقت کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے اور بدلنی چاہیے traditional کوئی اوپر سے تو گیرا نہیں یہ آدمی نہیں یہ ایک سٹائل جو شروع کیا تھا ابھی جو پہلے کرتا پجاما پہنتے تھے آج پینٹ پہنتے ہیں سوٹ پہنتے ہیں آج کرتے کا سٹائل بدل گیا ہے کاؤڈر والا ہے ہاف سلیپ والا ہے تو یہ تو وقت کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے اور بدلنا چاہیے مارڈن اسٹرومنٹس کا استعمال کرنا چاہیے جیسے میں آگلے گزل میں آپ کو ابھی جو بجاؤں گا سو سناوں گا اس میں میں نے بیس گٹار کا استعمال کیا ہے گٹار کا اس میں یوڈلنگ میں نے کیا ہے تو وائی نٹ وی آر وی آر سپوز تو انٹرٹین دے آرڈینس ان کو کچھ اچھا بھی لگنا چاہیے ٹھوکراؤں 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 اب کے پیار ترم میں نشے میں ہوں ٹھوکراؤں 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 اپ کے پیار کروں میں نشے میں ہوں جو چاہو میرے یار کروں میں نشے میں ہوں ٹھوکراؤں 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 موسیقی موسیقی مجھ کو قدم قدم پہ بھٹکنے دوائی زو مجھ کو قدم قدم پہ بھٹکنے دوائی زو مجھ کو قدم قدم پہ بھٹکنے دوائی زو تم اپنا کاروبار کرو میں نشے میں دوں تم اپنا کاروبار کرو میں نشے میں ہوں موسیقی 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 اس کے بعد میں نے جو میری فیوریٹ ہے اے خدا ریت کے سہرہ کو سمندر دے یا چھلکتی ہوں آنکھوں کو ہی پتھر کر دے پھر میری فیوریٹ ہے کس کو قاتل میں کموں کس کو مسیحہ سنجھوں سب یا دوستی بیٹے ہیں کسے کیا ہوں سنجھوں اور بھی فیوریٹ ہے لیکن اس وقت جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ اسی موڑ کی ہیں جس موڑ کی غزل آپ سننے جا رہے ہیں وہ بھی میری فیوریٹ ہے اور وہ غزل ہے کتل شفائی کی موسیقی 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 کوئی آنسو تیرے دامن پر گرا کر کوئی آنسو تیرے دامن پر گرا کر کوئی آنسو تیرے دامن پر گرا کر بوند کو موتی بنانا چاہتا ہوں آ تجھے میں گنگونا چاہتا ہوں اپنے گوٹوں پر سجانا چاہتا ہوں موسیقی تک گیا میں کرتے کرتے یاد تجھ کو اب تجھے میں یاد آنا چاہتا ہوں اب تجھے میں یاد آنا چاہتا ہوں اپنے گوٹوں پر سجانا چاہتا ہوں موسیقی اپنے گوٹوں پر سجانا چاہتا ہوں اپنے گوٹوں پر سجانا چاہتا ہوں اپنے گوٹوں پر سجانا چاہتا ہوں موسیقی موت بھی میں شائرانا چاہتا ہوں موت بھی میں شائرانا چاہتا ہوں اپنے گوٹوں پر سجانا چاہتا ہوں موسیقی اپنے گوٹوں پر سجانا چاہتا ہوں یہ اچھی آئیس کی مہتر ہوں اور مجھے امید ہے آپ نے خوب مزہ لیا ہوگا مجھے بھی آپ سے باتیں کر کے بہت مزہ آ رہا تھا بس آخر میں جاتے جاتے میں یہی کہوں گا کہ نیا سال نئی صدی نیا ملینیم آپ کے لئے بچہ ہو آپ اس میں ہستے کھیلتے رہیں آپ کی سیر ٹھیک رہے آپ کا پریوار ٹھیک رہے آپ کا دھن ٹھیک رہے آپ کا گھر سب کچھ ٹھیک رہے بس آپ خوش رہیں اس صدی میں اس سینچری میں میری یہی اچھا ہے میری یہی شب کام میں ہے اس کے ساتھ میں عزاز چاہوں گا اور جاتے جاتے کہوں گا کہ ہم تو جاتے ہیں میں قدے سے میر ہم تو جاتے ہیں میں قدے سے میر پھر ملیں گے گھر خدا لیا موسیقی 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 موسیقی